اسلام علیکم ناظرین میں ہوں انیس عارف اور آپ دیکھ رہے ہیں دا انٹرنالڈروت آج پھر سے آپ کے لیے ایک اور قابلے ستائش ویڈیو لے کر آئے ہیں ناظرین اگرامی آج کے ہماری ویڈیو میں ہم آپ کو پاکستانی سٹار کرکٹر ایشیا کپ دو ہزار بائیس کی جان جنہوں نے اپنے خطرناک سپیل سے بارت اور افغان کرکٹ ٹیم کی نہ صرف دجیاں اڑا دی بلکہ شارجہ سٹیڈیم میں آخری اور میں دو چھکے لگا کر ایک ایسی تاریخ رقم کر دی کہ جو ان کو ہمیشہ کے لیے امر کر گئی آج کی ہماری ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ دراصل یہ ہیں کون کہاں سے تعلق رکھتے ہیں انیس سالہ لڑکے کے کیریئر کی شروعات میں ہی ان کی والدہ کے ساتھ ایسا کیا ہوا کہ جو یہ آج بھی انٹرویوز میں روتے دکھائی دیتے ہیں اور آخر انہوں نے کتنی مشکلات کے بعد پاکستانی کرکٹ ٹیم میں اپنی جگہ بنائی تو یہی سب کچھ آج کی ہماری ویڈیو میں ہم آپ کو دکھانے والے ہیں ناظرین نسیم شاہ پندرہ فروری دو ہزار تین کو لور تیر میں ایک متوسط گھرانے میں پیدا ہوئے انہوں نے کرکٹ کھیلنے کا آغاز ٹیپ پال کرکٹ سے اپنے سکول کے دوران ہی کر دیا تھا ان کو کرکٹ سے اس قدر لگاؤ تھا کہ بہت ہی جلد ان کو اپنے علاقے کے بڑے بڑے ٹورنمیٹس وغیرہ میں شامل کیا جانے لگا تھا ان کی تیز رفتاری خطرناک سپل اور بہترین پیس کی وجہ سے لوگوں نے ان کو ہارڈ بال کرکٹ کھیلنے کا مشورہ دیا ان کو اپنی والدہ سے بہت ہی زیادہ لگاؤ تھا اور ان کے والد تبلیغی جماعت سے وابستہ ایک پریزگار اور دینی آدمی ہیں جن کو ان کا کرکٹ کھیلنا بلکل بھی پسند نہ تھا کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ نسیم شاہ اپنی تعلیم پر توجہ دیں مگر نسیم شاہ کرکٹ کے دیوانے تھے اور جنون کی حد تک ان کو لگاؤ تھا تو صرف کرکٹ سے ہی تھا اور کچھ نسیم شاہ کے دیوانے پن اور کچھ ان کی والدہ کی کاوشوں سے آخرکار ان کو ان کے والد نے بھی کرکٹ کھیلنے کی اجازت دے دی اور یہ لاہور آ کر عبدالقادر کرکٹ اکیڈمی میں داخل ہوئے ان کی دلی خواہش تھی کہ ان کی والدہ ان کو پاکستانی ٹیم کے لیے کھیلتا ہوا لائف دیکھیں مگر قسمت کی ستم زریفی دیکھئے کہ ان کے آسٹریلیا کے خلاف پہلے میٹ سے ایک ہی دن پہلے ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا جن کو یاد کرکے اکثر انٹرویوز وغیرہ میں بھی نسیم شاہ عبدیدہ ہو جائے کرتے ہیں اس ہنستے مسکراتے معصوم اور جوشیل نسیم کے پیچھے بھی سٹرگل کا ایک ایسا پہاڑ ہے جو کہ تمام نوجوانوں کے لیے مشعل راہ ثابت ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان کو مزید کامیابیاں عطا کرے اور مسلسل آگے بڑھنے اور پاکستان کا نام روشن کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین تو ناظرین آپ اس نوجوان کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں اپنی رائے کا ایزار کومنٹس میں ضرور کیجئے گا اور اگر آج کے ہماری ویڈیو نے آپ کو محضوظ کیا ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور اپنے مزبان محمد انی صارف کو دیں اجازت ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ نکبان